مر جو سیکیورٹیز ایکٹ دوہزار پندرہ میں سیکیورٹیز ایڈوائزر کی ڈیفنیشن دیو ہے بہت پر اپورٹنٹی ایڈا تھا سیکیورٹی ایڈوائزر وہ آدمی جتا ہے جو گفت کرتا ہے انویسمنٹ ایڈوائز دیتا ہے کہ انویسمنٹ ایڈوائز دیتا ہے کہ ویدر میں نہیں کونسی کس وقت پر کنت جو ہے سیکیورٹیز کو خریدا جائے بیچا جائے اور ایکشینج کیا جائے یا سبسکرائب کیا جائے تو خرید آجائے بھگی سبسکرائب یہ انویسمنٹ ایڈوائز دیتا ہے ٹھیک ہے ویدر ویچ ویچ یعنی کونسی دا ٹائم ویچ کس ٹائم پر اور ٹائم دورن کنڈیشن ویچ سیکیورٹی وہ خرید دی جائے ٹھیک ہے سمپل بس ایک سمپل ایک آدمی شاروخہ نویسمنٹ ایڈوائز دے رہا ہے کہ بھئی مارچ میں فنانے سٹاک خرید دلو تو کیا ہوئے انویسمنٹ ایڈوائزر ہو گیا ٹائم بتا دیا اور سٹاک کنم بتا دیا کس ٹائم سٹاک ہے پی ایسو کا ٹھیک ایشو انیلیسز دیتا ہے اور ریپورٹ ایشو کرتا ہے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ریسیپینٹ آف دا انیلیسز اور ریپورٹ ٹو میک ڈیسیزن ایسی ریپورٹ بناتا ہے جسی بیسس پہ ہم ڈیسیزن لیتے ہیں کیا شیئر خریدنے کا بیچنے کا اور سبسکرائب کرنے کا یا ایکسچینج کرنے کا اور ہمارے کیا نامے مینجمنٹ کے جو ہمارا پورٹ فولیو ہے یعنی ہمارے شیئرز کا جو ہم نے بہت سارے شیئر خریدتے ہیں پی ایسو اور کنا میں دوسری تین چار کمپنیز کا ہم نے شیئرز خریدے ہوئے تو مختلف کمپنیز سے جو ہم نے شیئر خریدے ہوتے ہیں ای بی سی چار کمپنیز ہیں تو ہم ایک جگہ کہیں گے تو انہیں پورٹ فولیو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تیز بول رہاں تو پورٹ فولیو بتاؤں ہوں نہیں زیادہ ڈیٹیڈ میں آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے بھی پورٹ فولیو مطلب سمجھ گئے نا اگر ایک آدمی چار بی بی ہیں تو اس کا چار کا پورٹ فولیو ایک بی بھی ہے تو پورٹ فولیو نہیں ہوگا سمجھ گئے نا اگر بڑ جاؤ اگر بڑ جاؤ اس کے پاس کوئی شیئرز نہیں ہوتے اس کے پاس نہ کوئی سی پروپٹی کی اس نے مارگیج اپلیچ کی بھی ہوتی ہے کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا اوکے لیکن اس میں یاد رکھی گا کہ اس میں کون نہیں آتا بینک اور وہ آدمی جو ایک پرسنگو ایڈوائز اور مسائل کی طرف پر نیوز پیپر میں کوئی ایڈوائز دے رہا ہے اخبار میں دے رہا ہے آپ اس کو بھی انویسٹمنٹ ایڈوائزر کی لیفینیشن یا ٹی وی کے پر کوئی آکے کہنا میں ڈسکشن کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اگر کوئی بھی کہہ سکتا ہے یہ انویسٹمنٹ ایڈوائزر نہی ہے ٹھیک ہے ہے کلیر ہو گی بات نہیں ہے ہم سمجھ مان گیا ہے